الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ اللہ کے پیارے محبوب دانہِ غیوب شاہنشاہِ مدینہ قرارِ قلب و سینہ صاحبِ مؤتر پسینہ غیبوں سے خبردار شفیہ روزِ شمار دو عالم کے مالک و مختار بیزنِ پروردگار آمینہ کے لال رسولِ بےمثال احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں اور یہ حدیث سناوں نیت کر لیں اللہ کی رضا کے لئے اول تاخیر شریک رہیں گے کوشش کروں گا مختصر وقت میں ہی بیان کو کور کروں اور پھر سہرے کے بعد دعا ہو جائے گی ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمارے اسلام بھئی کی شادی خانہ آبادی ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ کرنا اور ہمارا نہ قبول فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کیا شان ہے اور کیا برکت ہے فرمایا ہے حدیث پاک میں ہیں فرما جس محفل میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس محفل سے خوشبو اٹھتی ہے اور اٹھتے اٹھتے وہ خوشبو آسمانوں تک بلند ہو جاتی ہے حتیٰ کہ آسمانوں کے فرشتے ایک لوسرے سے کہتے ہیں سنو زمین پہ کسی جگہ چند عاشق رسول اکٹھے ہوئے اور انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے جس کی خوشبو ہم محسوس کر رہے ہیں علماء نے لکھا کہ جس وظیفے کو پڑھیں تو خوشبو اٹھتی ہے تو جو ذات اسے پڑھے گی اللہ اس کے جسم کے اندر گناہوں کی بدبو کیسے رہنے دے گا پس جسے یہ پسند ہو اس کی ذات سے گناہوں کی بدبو نکل جائے اور وہ معتر ہو جائے تو اس کو چاہیے کسرس سے مصطفیٰ پر درود پڑھے علماء نے لکھا جو دن میں تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کسرس سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا تو اس محفل میں آئے ہیں تو یہ نیت بھی کر لیں اتنی یار مصروفیت تو ہماری ہے یہ دیگر کاموں میں دکان کو وقت دیتے گھر کو وقت دیتے کاروبار کو وقت دیتے درود پاک کو بھی وقت دینا شروع کر دیں انشاءاللہ اسے وقت دیں گے تو دیگر جنہیں وقت دیتے ہیں اتنا وقت دینے کے باوجود بھی بعض لوگ پریشان ہیں اگر اسے تھوڑا سا وقت دیں گے تو باقی پریشانیاں خود ہی حل ہو جائے تو نیت کر لیں ہم کسرس سے حضور پر درود پڑیں گے آلال فرماتے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگ ہے ایسے پیارے سے محبت کیجئے آج ہم لوگ بس سلسلہ شادی خانہ آبادی کٹھے ہوئے ہیں چند باتیں چیدہ چیدہ ارزگرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہمیں اپنی شادیوں کو کس رنگ میں رنگنا اور ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کیا ہے اور ہمارا انداز کیا اور ہماری شریعت اور ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا اور آج امت مسلمہ اور جو بالخصوص ہم لوگ ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم لوگوں نے اپنے پروگرامز اور جو اپنا انداز ہے وہ کن کی طرح کر لیا اور کس انداز سے ہونا چاہیئے تھا اس پر چند باتیں سنیئے اس سے پہلے میں امیر علیہ السنت کا یہ رسالہ ہے سنت نکاح یعنی یہ مکتب نے چھاپا اس میں سے چند باتیں سناتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں حدیث پاک میں ہم المومنین سیدہ اشیاء صدیقہ ارزی طرح فرماتا روایت کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فرمایا نکاح میری سنت ہے پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کسرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح نہ کرے جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح نہ کرے اور جو قدرت نہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے کیونکہ شہوت روزے کو روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑ دیتا جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے اور جو قدرت نہ پائے وہ روزہ رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا اسی طرح فرما نکاح کبھی فرض کبھی واجب کبھی مکروع اور بعض وقت حرام ہو جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں بعض وقت نکاح فرض ہوتا ہے بعض وقت واجب ہوتا ہے بعض وقت مکروع ہوتا بعض وقت نکاح حرام ہو جاتا ہے کیا کیا مسئلے سن لیں اگر یہ مسئلہ ہے کہ یہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا کرے گا اب اس پر فرض ہو گیا کہ یہ کیا کرے نکاح کرے نمبر دو اگر نانفقہ دینے پر قدرت ہو اور غلبہ شہوت بھی ہو اس صورت میں اس پر نکاح واجب ہے اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرے گا تو نانفقہ نہیں دے پائے گا تو اس کے لئے نکاح کرنا مکروع ہے اور اگر اس کو یقین ہے کہ یہ بیوی کا نانفقہ نہیں دے پائے گا تو ایسے صورت میں اس پر نکاح کرنا حرام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں اس چیز کی طرف بھی ذہن رکھنا چاہیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض انہوں جوانوں پر نکاح فرض ہو چکا ہوتا لیکن ماں باپ دنیا کے ہیلے بہانے رسم و رواج اور دیگر کاموں کو مد نظر رکھے معاذ اللہ ان کو حرام کی طرف جو ہے وہ جانے پہ مجبور کرتے ہیں حالانکہ اگر وہ حرام کی طرف گیا تو وہ بھی گناہ گار اور اس کا گناہ اس کے جو والی ہیں وارسین ہیں انہیں بھی پہنچے گا کہ انہوں نے اس کے لئے ایسے سبا مہیا کیوں نہ کرے تو پس نکاح سنت ہے اور یہ پتہ چلا کہ نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ انسان حیادار بن جائے کس لیے ہوتا ہے انسان حیادار بن جائے یعنی نکاح کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی جو جسمانی شہوت ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کی نظر کے اندر حیاء آ جائے اور پھر جو ہے یہ اس طرح سے نکاح کرنے کے بعد اپنی عبادت جو رب کائنات کے حضور اس نے کرنی ہے عبادت اور ریاضت اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے اس کے اندر یہ سرخرو ہو جائے اور شہوت کے وسوسے دور ہو جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دے حرام کی طرف نہ لپکے نہ بدنگاہی کرے نہ بدکاری کرے اور نہ زنا کرے اور نہ کوئی ایسا کام کرے نہ کسی مسلمان کی عزت نے خراب کرے اور نہ ہی ایسی کوئی بے شرمی والی بات کرے بلکہ رب کائنات نے شریعت کا نظام ایسا دے دیا کہ جب یہ نکاح کر لے گا تو اب اس کو حیاء مل جائے گی رہائے اس کو بڑے بڑے گناہوں سے بجائے گی نکاح اس لیے ہوتا انسان حیاء دار بن جا اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ نکاح تو کرنا اس لیے تھا کہ انسان حیاء دار بنتا لیکن کیا دور حاضرہ میں جو نکاح ہو رہا ہے وہ نکاح کرنے کے دوران کس کس کی حیاء باقی رہتی اور کون کون حیاء کا پردہ اتار دیتا اس کی طرف ہمیں گھوڑ کرنا آج ہمارے معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ جب تک شادی پر ڈول دمکہ نہ ہو کہتے جناب ہے کوئی ویاں ہوئے ابھی کوئی ویاں ہوئے جناب ویاں تے ٹولہ نہ لوندے ویاں تے جناب بینڈ بات جاندہ تے فیر ہوندے پورے محلے نے پتہ لگنا چاہیدہ برادری نے پتہ لگنا چاہیدہ فلانے تھا ویاں ہو رہا ہے یعنی آٹھ ہجوبے تھے اب یہ کوئی نوہ آجوبہ ہونے لگا ہے کہ اس کی شادی ہونے لگی شادی سنت ہے نکاح ہے اور فرمایا کہ بڑا برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو اور پھر ہم گوھر کریں مگر ہمارا کنسپٹ کیوں اس طرح کا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس علم دین نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے شریعت کو پرخہ نہیں ہے اس لیے کہ اسلام ہماری کتنی خیرخہ ہی کرتا ہے پر ہمیں اس کی توجہ نہیں ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب دل کے کانوں سے سنیے اور اس حدیث پر میں آگے اپنا بیان چلاتا ہوں اندت القاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما میرے صحابہ ان قریب ایسا وقت آئے گا جب کچھ لوگ میری امت کے ان کی شکلیں بندر و خنزیر جیسی ہو جائے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اے اللہ میری امت کے چیرے نہ بگڑیں یہی وجہ ہے کہ آج امت قرآن اٹھا کر دیکھیں جو پہلی قوم میں کرتوٹیں کرتی تھیں یہ قوم اس سے یہ امت اس سے بڑھ کے گناہ کر رہی ہے مگر اس کے باوجود ہمارے چیرے سلامت ہیں اس کی وجہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کے چیرے نہ بگڑیں لیکن ایک جگہ فرما دیا فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے چیرے بگڑ جائیں گے کس طرح کے ہو جائیں گے فرما بندر و خنزیر جیسے صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہوگا کیا وہ اللہ کی توحید کا انکار کریں گے یا وہ آپ کی رسالت کا انکار کریں گے یا وہ اسلام سے پھر جائیں گے مرتاد ہو جائیں گے وجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہ 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 تو وہ میری توحید اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے نہ وہ میری رسالت کا انکار کرنے والے بلکہ وہ بظاہر روزے رکھنے والے نمازیں پڑھنے والے زکاٹے دینے والے اور حج کرنے والے ہوں گے فرما پھر ان کا جرم کیا ہوگا فرما ان کا جرم یہ ہوگا کہ وہ ساری رات ناچنے والیوں کا ناچ دیکھیں گے اور شرابیں پیئیں گے اور جب دن چڑھے گا رات سوئے انسانی شکل لے کرتے دن چڑھے گا ان کی شکلیں بندر و خندیر جیسی ہو جانے لفظ میرے ہیں مگر حدیث مصطفیٰ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میندی کے نام پہ کیا ہوتا ہے آج جناب لڑکے کو اشکل چڑھا ہوتا ہے کہ جب تک میری میندی نہ ہوگی پتہ نہیں چلے گا کہ جناب فلانے دے منڈے دا بیا ہے اور ادھر بھوڑا باپ بھی اس کو جناب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ بھی کہتا ہے جناب ساڑھا تے پہلا منڈہ ایک اندہ ساڑھا تے آخری آخری خوشیہ جناب اسی طرح گجوج کے کرنا یعنی ان معنوں میں مصطفیٰ قریب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے ہمیں عزت ملی جن کے صدقے سے ہمیں دین ملا جن کے نسبت سے ہمیں قرآن ملا جن کے پاؤں کی خاک کہ صدقے ہمیں یہ دینِ سلام اس طرح اپنے ملک کے اندر بیان کرنا اس پر عمل کرنا ملا وہ سب چھوڑ کر یہ مسلمان چاہتا یہ ہے کہ یہ اپنی مند مرضی کرے اور پھر آخر کب رکے گا جب مازاللہ شکریں بھگڑ جائیں کیا ہوتا ہے مہندی کے نام پر جناب وہ دوست نمہ دشمن کو پتہ نہیں کیا وہ شیطان چھوٹی کار دیتا نا نا میں تھا جناب ٹھول لے کے آنا اب ایک دھول لے کر آرہا ایک بدبخت جو ہے وہ شراب لے کر آرہا جناب ہجڑوں کا جب پروگرام ہو رہا یا بزاری عورتیں آرہی ہیں پتہ نہیں کہاں عزت کی لوگوں کی عزت چلی جاتی سارا محلہ دیکھ رہا کہ بزاری عورتیں آئی ہیں خاندان کی عزت خاک میں نہیں ملے گی کہ جناب ان کے گھر میں یہ ہونا ادھر ہجڑے ناچیں گے بلکہ کیا ہوتا ہے جناب کہ وہ دھول کی بجتی ہے مہنہ پہلے ہی اور گھر گھر جا کر یہ دستک دیتی ہیں عورتیں کہ آؤ آؤ جناب ہمارے گھر میں دھول کی بجانی یہ فلان کی شادی ہونے لگی اب جناب دھول کی بجانا تو یہ جناب کن کا کام تھا کہ آپ سے سوال کرتا ہوں یہ بزاری عورتیں دھولک بجانے والی اور ناچنے والی ہوتی ہیں عزتدار خاندانی عورتیں ایسا کام نہیں کرتی اب جناب اس پر سارے شوڑ بھی کرتے چلو کوئی گل نہیں ہمسائن جی جاؤ جی اب وہ گھر میں پھلے اس کو برتن دونے کی تفیق نہ ہو اور گھر کے اندر صفائی کرنے کا موقع نہ ہو اور دھولکی بجانے کا اشکل چڑھا ہوا سارے کام کا چھوڑ کے جناب جائے گی اور جا کر وہاں پر بے ڈنگے پن کا مزارہ کرتی اور جناب پورا مہینہ یہ بیان کرتی ہے کہ سنو ہماری اوقات کیا ہے ہماری حقیقت کیا ہے ہم لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ دامن مصطفیٰ آتھ میں نہ آتا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آتھ میں آ گیا مگر ہماری دلوں کے اندر آج بھی وہ ہندووں کی اور غیروں کی محبت ہے اگر غیروں کی محبت نہ ہوتی تو گھر میں ڈھول کی داخل نہ ہوتی اگر غیروں کی محبت نہ ہوتی تو پھر گھر کے اندر یہ رصف و رواج نہ ہوتے اور اگر اس پر کوئی مذہبی بندہ سمجھائے تو اس کو کہا جاتا چھپتا رہا ملوی ہر بات میں جناب تم باتیں کرتے ہو اسی ہنکشیہ بھی نہ بنائیے اسی جناب نچیہ بھی نہ اسی جناب ٹول بھی نہ بجائیے تو تم سے پوچھتا ہو ناچنا گانا کن کا کام ہے دھول کے بجانا کن کا کام ہے اور جناب یوں خسن نچانا یہ کن کا کام ہے ہجڑے لاکر بزاری عورتوں کی محفل سجانا یہ غیریت سے گرا ہوا کام بے حیاء لوگوں کا کام اور جو خاندانی طور پر برے لوگ ہیں ان کا کام ہے اور جو شریف اور اللہ اس کے رسول کی محبت رکھنے والے اور مصطفیٰ سے اس کی نسبت رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کو اتنی عزت ان کی پیاری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا نا ہمارے گھر میں ایسا کام نہیں ہو سکتا ہم ایسا نہیں کریں گے اور ایسا ہوتا تھا جب بچی ڈولک بجانے لگتی گھر کے اندر بابا کھڑا ہو جاتا بڑے ابو کھڑے ہو جاتا نا نا عزتدار بچی ایسا نہیں کرتی ڈر جاتی دولک چھپا دیتی پتہ نہ لگے اب بڑے ابو آ جائیں گے اب بڑے ابو نے کہنا شروع کر دیا کوئی گل نہیں جی بچے نے خیر یہ جی بچے نے بچے وہ منڈے کنڈے جو ہے جی یہ جملوں نے بیڑا غرق کر دیا امت کا اور قوم کو جو ہے وہ بے حیاء کر دیا اور پھر ہوا کیا کہ پچھلے کمرے سے ڈولکی سین میں آئی سین سے برامدے میں برامدے سے باہر گلی میں اور اب جناب چرائے کے اندر خاندان کی عزت کو وہ ویگن والا اتارتا ہے اور سلیو لیک دریس اور جناب بیوٹی پالر سے ووارہ بکریوں کی طرح تیار ہوئی عورتیں اور جناب کھلے بال چھوڑ کر اور عجیب و غریب اور غریب و عجیب لباس پہن کر پورا محلہ دیکھ رہا نوجوان لڑکے تا کریں اور جناب بھائی بھی دیکھ رہا باپ بھی دیکھ رہا شہر کی جو ہے وہ بیوی ہے اس کے اندر وہ بھی دیکھ رہا وہ بیٹا بھی دیکھ رہا میری ماں کیا کر رہی ہے اور سارے چپ ہیں اس لیے کہ آج شادی ہو رہی ہے یہ شادی ہے یہ ہے مسلمان کے گھر کا فنکشن اور یہ امت محمدی کے لانے والے کا کام اور یہ غلام رسول کا دعویٰ کرنے والا جاؤ نہ جا کر دیکھو یہ غیروں کے مندروں کے اندر جو ٹلیاں بجتی ہیں یہ ہندووں کا طریقہ ٹل بجانا بھولک بجانا یہ عیسائیوں کا طریقہ اپنے گرجوں کے اندر ڈھولکی پر ناچنا مسلمان اور امت کے لئے کیا سبق ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ محمد کو بیجا ہی کیا ہے کہ میں جاؤں اور باجے توڑ دوں وہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما دو آوازوں پر اللہ نے لانت کی ہے دو آوازوں پر لانت کی ہے کس کس پر فرما ایک خوشی کے وقت باجہ بجانا اور دکھ کے وقت نوحہ کرنا پیٹنا ہائے مر گئے غمی کے وقت نوحہ کرنا پیٹنا ماتم کرنا وہ اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اور جو خوشی کے اندر باجے بجائے اس پر بھی اللہ کی لانت ہے اور آج معاشرے میں یہ ہو رہا اور اس پر کوئی سمجھانے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں اگر کوئی روکے تو یہ کیا کہ بس ختم کر دیا یہ تو مولویزم ہے دنیا تو چاند کے پہنچ گئی ہے اب تو جناب بڑا کچھ ہوتا ہے اب تو جناب پہلے دن وہ کیا ہوتا ہے وہ لڑکے والے لڑکی کے گارہ آ رہے ہیں لڑکی والے لڑکے کے گارہ آ رہے ہیں لڑکی لڑکے ایک دوسرے کو خود رنگ پین آ رہے ہیں اور جناب ابھی وہ منگری بھی نہیں ہوئی پہلے ہی گفتو ہو جاری ہے لڑکے والے لڑکی لڑکا خدا رہا رشتہ دیکھنے کے لیے ایسی بے حیاء قوم ہو گئے یہاں تک درجے کی گر گئے اور اس پر جناب باپ بھی موں میں انگلی لے کے بیٹھا ہوا ہے خدا رہا یہ ہم لوگ غیرت مند لوگ ہیں ہم امت محمدی ہیں اور ہمارا انداز کیا تھا وہ ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سنو ہم کیسے لوگ ہیں کیا ہوا ہے کہ حیسائی پادری نے ایک قلعہ کا پادری تھا اور حیسائیوں سے جنگ ہو گئی مسلمانوں کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج ساتھ ہے اور ادھر اس حیسائی نے کہا سنو ہم پرانی شرارت کرتے ہیں عورتوں کو ننگا کرو اور ان نوجوان مردوں میں چھوڑ دو جب ان فوجیوں کے ساتھ نوجوان عورتیں جائیں گی برہنہ ننگی تو یہ فوجی جہاد کو چھوڑ کر ان کی طرف لپک جائیں گے اور جب ان کی طرف لپک جائیں گے تو ہم ان پر غالی با جائیں گے اور ہم انہیں شکست دے دیں گے اور ان کی سلطنت فتح کرنیں گے ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو بولا لیا اور انہیں صف میں بٹھا کر کہا اے میری قوم سنت یہ ہے کہ حیاء سے نظریں جھکا لی جاؤ اپنے سروں کو جھکا لو اور کوئی بھی مرد مومن کسی غیر محرم کو نہ دیکھے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ایسی تربیت کی وہ قوم ایسی قوم نہیں تھی جمعہ پڑے اور ٹوپی اتار کے ٹوپی پھینکے توکری کے اندر باہر نکل جائے وہ ایسی قوم نہیں تھی وہ قوم ماننے والی تھی وہ قوم ایسی قوم نہیں تھی جسے باہر نکلتے ہوگے سارے پر سادھی ٹوپی رکھتے شرم آتی ہو اور وہ قوم ایسی قوم نہیں تھی کہ جسو سردی کے اندر حدیث سننے کے لیے خطیب کے قریب بیٹھنے کے بجائے دھوب زیادہ اچھی لگتی ہو اور وہ سین میں بیٹھ جا وہ قوم ماننے والی تھی وہ قوم بامل تھی کیا ہوگا ان فوجیوں نے اہد کر لیا ہمارے آقا ہم اب حیاء کے ساتھ سر جھکا لیں گے اب یہ قوم چلی جہاد کے لیے ادھر کیا ہوا ادھر وہ برہ نہ ہورتے ہیں وہ کوئی پانی لے کے آ رہی ہے کوئی کچھ لے کے آ رہی ہے کوئی سلائی سیدھی کر رہی ہے تلواریں لیام میں ہیں مگر یہ فوجی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نگاہیں جھکا کے چلتے جا رہے ہیں کوئی کسی عورت کی طرف نہیں لپک رہا کوئی کسی عورت کو نہ دیکھ رہا صرف دلوں میں اس کے مصطفیٰ ہے آنکھوں میں سوزے ہیا ہے اب کیا ہوا ادھر وہ عیسائی پاردری وہ قلعے پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ سامنے قوم آ رہی ہے جب اس نے دیکھا کہ ان کے فوجی اور ان کے نوجوان مرد عورتوں کی طرف رغبت نہ رکھتے ہو نہیں رکھتے اس نے اعلان کر دیا فرمائے پیری قوم باغ سکتے ہو تو باغ جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس قوم کے اندر حیاء دیکھ رہا ہوں اور جس قوم کے اندر حیاء ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتے اب بتائیں حیاء اس طاقت کا نام ہے آج تو ہمارے سڑکوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ کے اوپر انہوں نے لڑکی کی تصویر لگا دی کہ جب پیاسا نوجوان لڑکی دیکھے گا تو ہماری ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو جائے گی ہماری چیز کو بھی دیکھ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے آج اس ملک کے اندر اپنی کمپنی چلانے کے لیے جو بسے ہیں ان بسوں کے اندر عورت پروائیڈ کر دی گئی اور اسلام کی بیٹ کو اس لیے پروائیڈ کیا گیا ہے کہ نوجوان اس کی طرف لپکیں گے اور ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے آج ناب ریسپشن حال پر رونک عورت کو بنا دیا گیا حالانکہ عورت چادر اور چار دیواری میں رہے یہ شریعت کا حکم ہے اب اس پر اگر میں تفسرہ کرنے کے لیے آؤں تو سب سے زیادہ زدی عورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات بعض اوقات مرد اسے سمجھاتا ہے نہیں ایسے نہیں کرتا یعنی شادی چوتھے گھر میں ہوتی وقت اس گھر میں ہوتا لڑائی تکڑے ہوتے شوہر عزت نہیں کرتی باز ایک ایسی ایسی زبان درازیاں کرتی نہیں نہیں مجھے چاری سوٹ چاہیے پہلے تو سارے جناب اس نے دیکھے ہوئے ہیں میں نے وہ نہیں پہن کے جانا ہے اب ادھر جناب اس کی تنہا کا مسئلہ بنا ادھر جلے کرزہ چڑھا ہو ادھر بیٹوں کی فیز دینی ہے ادھر اس نے جناب اپنا ترقی بنائی ہوئی عجیب و غریب و غریب و عجیب معاملہ ہو رہا اور جناب سب سے ان معنوں میں شادی پر عورت کا کام ہی نہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر عورت کو دوبتہ باری ہو جاتا ہے شادی پر رکھنا دوبتہ نہیں لیں گی اور بیوٹی پائلر سے جو تیار ہو کے آئے گی تو جناب وہ نیکل سیٹی تک نہ مہنگا پہنا ہوا تو گھلے پر تو کپڑا نہیں آئے گا سارے پہ کلپ مہنگا ترین لگایا ہوا ہے تو سارے پہ بال تو نہیں جائیں گے نیل پالش رکھوا کے آئی ہے تو بھوزو تو نہیں کرے گی زہر کے لئے نا پانچ ہزار کا میک اپ کروا کے آئی ہے تو اب یہ دھوئے گی تھوڑی اثر کا وقت ہو گیا تو گزر تو گزر جائے نماز جاتی چلی جائے میرا پانچ ہزار پہ آئے یہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور اس پر سب لوگ چھپے ہیں جی سب چلتا ہے سب نہیں چلتا صرف اللہ اس کے رسول کا حکم چلتا خدارہ دریں اللہ سے میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا فرما قرب قیامت میں میری عمت میں پندرہ خسلتیں آ جائیں گی اس وقت کیا ہوگا فرما سورہ خاندی آئیں گی زلزلیں آئیں گے توفان آئیں گے سیلاب آئیں گے بے برکتی اترے گی زمین ہی لے گی کس وجہ سے فرما جب اس قوم کے اندر یہ ہو کہ ناچنے والیوں کا ناچ دیکھیں شرابیں پیئیں مرد ریشم پہنیں گے گھر گھر کے اندر علات موسیقی ہوگا یہ میرا اپنا تجربہ ہے قرائے پہ گھر پہ رہتے ہوں گے بالے کی چھت تو ہوگی ٹھیک ہے ٹھٹا ہوا لکڑی کا دروازہ ہوگا اندر اتنی بڑی لسی ڈی ہوگی جس پر جناب فلم دیکھی جاتی ہے یہ شوک ہے نا ڈش بھی لگوائی ہوگی اس پر ڈیڑھ سو دو سو چینل چلایا ہوا ہے کیا اچھی طرح فلم صحیح نظر آئے پتہ چلے گھر کو سینما گھر بنانی جس گھر کے اندر مندر کی ٹلیاں بجیں گی فلموں کی اس گھر کے اندر رحمت اترے گی اور جس شادی کے اوپر جناب ساری راہ شرابیں چلیں گی وہ شادی کے میاں بی بی کے اندر برکت اترے گی پھر بتاؤ ہم آشرے میں یہ ہونی رہا کہ جناب شادی شدہ ہے سب کچھ ہے اولاد نہیں اولاد ہے تو سکون نہیں ہے سکون ہے تو جناب پیسے میں برکت نہیں ہے برکت ہے تو ماں سے نہیں بن رہی ماں سے بن رہی تو باپ سے نہیں بن رہی اس کی بہنوں سے نہیں بنتی تھوڑے دن گزرتے ہیں جس کو جناب بہو بنا کے بیٹی بنا کے لائے تھا وہ ڈین لگنے لگتی اور جناب گھر میں تویزہ دھالے کسی نہیں تھے نکالے معاملہ یہ ہو گیا کہ جناب یہ جاتی ماں کے گھر تو تویز لے کیا تھی جب سے یہ آئی ہے تب سے ہم تو کنگال ہو گئے لڑکی والوں کا کسور ہے لڑکی والے کہتے ہیں اسی انہوں یہاں جناب اسی نہیں بکھے ہیں نا نو سارے بندے ہی اور طرح تھی نکلے سانو تھی کشور دسے ہی وہ لڑکی والوں کا کسور ہے نہ لڑکی والوں کا کسور نہ لڑکی والوں کا کسور کسور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دی ہم نے حیاء چھوڑ دی مٹھائی ننگی کریں گے مٹھائی ننگی کریں گے مٹھائی ننگی کریں گے گھر کی عزت کو ننگا کریں گے تو بے حیائی تو ہوگی بیوی کو ڈیکوریشن پیس بنائیں گے تو غیر محرم تکیں گے تو ضرور اس کو اب اپنی مٹھائی پی ڈامپل ہونا کسی کو تان کرنے کی بجا اب اس پر پردے کا ذہن دیں توڑتے کہتے ہیں لیس ہی چار دواری چی مر جائیے ساڑے کوئی حقوق نہیں تو تمہیں حقوق سید النساء فاطمت الزہرہ رترنہ دے کے گئیں گے کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگا سیدہ نساء فاطمت الزہرہ رترنہ جب آئیں گی حکم ہوگا اے لناشر نگاہے جکاؤ محمد عربی کی بیٹی گزر کریں گے تب بھی نہ کوئی دیکھ سکے گا اور فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری چادر پر کھاردار جھاڑیاں رکھ دینا تاکہ میرے جنازے کی چادر پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے تم کن ایکٹروں کو دیکھ کر جناب اپنے والدائی کرواتی ہو انہیں دیکھو جن کے بالوں کو سورج نے نہ دیکھا جو چلتی ہے ریگستان کے رستے پر تو مولا مشکل کشاہ بھی ساتھ ہیں اور اپنے بابا محمد مصطفیٰ بھی ساتھ ہیں مما بابا آپ آگے چلیں فاطمہ درمیان میں چلے گی اور اے میرے سر تاج آپ میرے پیچھے چلیں تاجب ہوا کہ شہر کو تو آگے چلنا چاہیے تو فرمانے لگی بات یہ ہے کہ ریگستانی علاقہ ہے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں نشان پر جاتے ہیں جب محمد عربی چلیں گے تو میں اپنے بابا کی رکھے ہوئے قدم پر اپنا پاؤں رکھوں گی اور جب میں پاؤں رکھوں گی تو اس نشان پر میرے شہر پاؤں رکھیں گے میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑھ رہی ہایا اسیس کا نام ہم نے کیبلیں لگوا کے گھر میں دے دی اور جناب تمہارے کہنے پر وہ جتی پالش کرتی ہے تمہارے کہنے پر قیمہ مٹر بنا دیتی ہے تمہارے کہنے پر پڑھدہ نہیں کرتی خدارہ اس طرف آئیں تمہاری بیوی سوبر اٹھ کے ناشتہ تو بچوں کو سکول بیجنے کے لیے سات بجے بنا دے تمہارے بی جی تمہارے کہنے پر فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتی یہ سوال ہے اس طرف آئیں ادھر تو مولوی مسجد میں کلپ رہتا ہے اوہ ماباپ کچھ شرم کرو اب تو قرآن بڑھنے کے لیے بچوں کو بیجنے سورج نکلنے والا ہو گیا ہے کبھی سکول سے بھی الان آیا کہ بچوں کو خدا رابطہ یونیفارم نہیں نہیں ادھر تو بیچ پر آگے اوہ ٹائی پر آگے وہ ناخون صحیح کٹے کہ نہیں میرے نے نکال دیں اسمبلی سے یہ دیان ہے اس لیے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو یہ نوٹے کما کے مجھے لاکے دیں اچھا بن جائے میرا بیٹا اور جب مر جاؤ گے اسے صرف آتے اپنا دین آتی ہوگی تب کہا جاؤ گے اسے جنازے کی دعا نہ آتی ہوگی تب کہا جاؤ گے تو یہ ساری تربیت ہے اب وقت تھوڑا خدارہ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف اپنے فنکشن ملاد کی نظر کریں اپنے فنکشن سنت کی نظر کریں اور گاجواج کے حضور کا ملاد منائیں اور اپنا خوشی ہو غمی ہو ہماری عزت مصطفیٰ سے ہیں ہماری محبت حضور سے ہماری نشبت حضور سے آج لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے جناب مولویانہ کام میں آئے پرانا دورے دنیا چندے پہنچی ہوئی ہے جناب مخیر کی تیاریاں کر رہے آگے اور تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں جناب یہ جناب ایسے ہونا چاہئے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو یہ تو تنگ نظری ہے یہ تو شدت پسندی ہے نہیں نہیں دنیا تو بڑی ترقی کر گئی سائنس تو بڑی آگے نکل گئی ہے میں نے کہا تم جتنی مرضی باتیں کر لو چاہے سائنس کی بات کہو چاہے چاند پہ جانے کی بات کہو تم چاند پہ جانے کی باتیں کرو گے ہم اس محبوب کی باتیں کرتے ہیں جن کی قدم وہاں لگے ہیں جہاں سائنس اٹھی چھلانگے بھی لگائے تو نہیں جا سکتی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکرے کر دیں جو مصطفیٰ کریم ہیں جو سورج کو اشارہ کرے تو پلٹا دیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو درخت کو اشارہ کرے تو کھیڑ کے رکھ دیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو پتھروں کو اشارہ کرتے تو کلمے پڑا دیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو پتھروں کو اشارہ کرے تو پانی پر تیرتے ہوئے پتھر مصطفیٰ کے قدموں میں آئے کلمہ پڑھ کے واپس چلے جائیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا جو چاہے تو ہر سال فرض کر دیتے اور چاہے تو جو ہے وہ اسے صرف صحبہ نساب پہ فرض کریں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جسے چاہے پانچ نمازیں دے دیں جسے چاہے دو نمازیں دے دیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو صدیق اکبر کو ابو بکر کو صدیق بنائیں عمر کو فروع آزم بنائیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو گوش سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں جو دھراز گوش کو یافور بنا دیتے ہیں جو اونٹنی سے سجدے کروا لیتے ہیں جو بکریوں کو اپنے کلمے پڑھوا لیتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جنہیں رب کائنات نے یہ کمال دیا کہ سب نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے مصطفیٰ امامت کے مسلس ہوا لیتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو فرستوں کی امامت کروائیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو ساتھا سمانوں کی سیر کریں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو صدرت المنتحہ پہ جائیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو مقام مصطفیٰ میں جا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو عرصہ بری کو دیکھیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے پاس جو صدرت المنتحہ پہ رہنے والے جبرائیل ہیں وہ چوبیس ہزار مرتبہ آ کر چکر لگا کے دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے مولا ان کی امت مجھے دے دے نانا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے فرما پھر مجھے ان کی امت میں سے دنا لیں یہ میرے مصطفیٰ ہیں جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کاش تیس نبی کی زوتے کے تس میں عیسیٰ بانتا یہ میرے مصطفیٰ ہیں جنہیں رب کائنار جو ہے وہ محانی کے گھر سے اٹھائے اور آگ پہ سوار کروائے ستر ہزار فیرشتوں کی برات کے ساتھ یہ برائیل لے کے جائے انبیاء کی امامت کروائے فیرشتوں کی امامت کروائے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پھر تیسرے آسمان پر پھر چوتھے آسمان پر پھر پانچھے آسمان پر پھر چھتے آسمان پر پھر ساتھے آسمان پر پھر ارسوہ اوہ مقام مستفعہ پر ارسوالہ پر پھر لامہ کام پہ جنہیں مصطفیٰ ہے جنہیں رب کائنار بلا کیف اپنا دیدار کروائے ہم ان کے باتیں کرتے ہیں اس لیے ان کے پیچھے چلو تو فلاہ ہے ان کی بات کرو کہ تو فلاہ ہے تو آج نیت کریں اور اہد کریں میرے سب عزیز چھوٹیں سب ہی یار بھی تو روٹھیں کہی تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے شادیاں حیاء کے دائرے میں کروائیں اور نیک عورت سے کروائیں اور مرد بھی نیک ڈونڈیں اور حیاء کے دائرے میں رہ کے رسم اور رواز کا بوجھ نہ ڈالیں گریبوں پر اور داج کے تانے دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے دیکھو ان گریب بچیوں کو جو گھرے میں بوڑی ہو رہی تمہاری رسموں نے گریب مر رہا ہے داج نہیں ہے امیر مر رہا ہے تیاری نہیں ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر امیر کہتا ہے میری تیساری جو ہے وہ فر جو ہے وہ کارہانے کی راست لگ گئی برادری رازی کرتے کرتے اور چھوٹا گوش اس لیے بنایا تھا کہ برادری کہے گی واہ جی واہ کیا گل باتا ہے بات کرنے والے پھر بات کر جاتے لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو زلت ہے مصطفیٰ کی بات کے پیچھے چلو گے تو عزت ہے آئیں وہ مرد بیہت کریں سادگی کی درس دیں گھروں میں رسم و رواج کو بائیکارٹ کریں جس طرح آج دعوت اسلامی سے وبستہ ہونے والوں نے گاج واج کے ملاد کروا کے یہ بیان کر دیا کہ ہم ناچنے گالے والے لوگ نہیں ہم محبت مصطفیٰ میں جھوٹنے والے ہیں اور ہم ملاد بنانے والے ہیں اور اگر اس کام کو کرنے میں کئی گھر سے بات کی ہو یا کسی نے یہ بات کی ہو کہ تُو کڑا نمہ کم کرنے لگا ہے نہیں 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 ایسی بگیاں لیا کیا نہیں ایسی بھی کھوڑے نہ چاہتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے انہیں ڈرنا چاہیے ارے یہ مصطفیٰ کے غلاموں نے اس دور کے اندر جہاد کر کے اس بزم کو سجایا ان کی حصلہ افضائی کرنی چاہیے اور پھر ان نوجوانوں کو یہ اہد کرنا چاہیے یا رسول اللہ زندگیاں بھی آپ کے نام جوانیاں بھی آپ کے نام ہیں ہم اپنی خوشیوں میں بھی آپ کو مدن نظر رکھیں گے اور اپنی غمیوں میں بھی آپ کو نہ بھولیں گے کیونکہ میرے دکھ درد کا جہاں درما آپ کی ذات ہے دعوت اسلامی یہ سوچ دیتی ہے دعوت اسلامی یہی پیغام دیتی ہے اٹھو اس برائی کے خلاف جنگ کریں اٹھو بے حیائی کے خلاف جنگ کریں نکلو گھروں سے مدنی کافلوں کی صورت میں ہم نے گھر گھر جا کر گلی گلی جا کر مسجد مسجد جا کر درس کر کے حدیث سنا کے قرآن سنا کے سنت سکھا کے سوئے ہوئے مزاج پر دستک دینی ہے اور دوبارہ لوگوں کو باشعور دھونا ہے جس مشن پر اسلام ہے اور جس مشن پر پاکستان منایا تھا اسی مشن پر آج ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ قائم کریں اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ قائم کریں بڑے بڑے تفسروں سے کچھ نہیں ہوگا حدیث مصطفیٰ ہے فرما جب تم نیکی کی دعوت چھوڑ دوگے برائی سے منع کرنا چھوڑ دوگے اس وقت تم پر ظالم حکم بران مسلط کیا جائیں گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی اس وقت ضرورت ہمیں نماز پڑھنے کی ہے اس وقت ضرورت اللہ کے حضور تحبہ کرنے کی ہے اس وقت ضرورت گھروں سے کیبل جیسی لانت نکالنے کی ہے اس وقت اپنے آپ کو حیاء کا پیکر بنانے کے ضرورت ہے اہد کریں دعوت اسلامی سے مبستہ ہو جائیں انشاءاللہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو نیک بنا دے گی آپ کو متقی بنا دے گی آپ کا خلیہ تبدیل کر دے گی جسے دیکھ کے پہچاننا نہیں جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے اسے اندیرے میں نظر آئے گا یہ عاشق رسول اللہ یہ محبت مصطفیٰ کا جام پینے والا آ رہا رکھے تاڑیاں جو ہوگا دیکھا جا رہا لوگ کہ مولوی بن گیا تمہیں کیا ہو گیا اسے کو محبت مصطفیٰ ہو گئی ہے مجھے حضور سے پیار ہو گیا ارے کانوں میں بالیاں ڈال کر بڑی بڑی چوٹیاں رکھ کر نیرو پینٹ پین کر اور جناب آدھی آدھی رکھنے ننگی کر کے نوجوان گاروں میں پھرتے انہیں شرم آئے نہیں آتی تمہیں حضور کے سنت رکھتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے وہ محبوب جو راتوں کو تمہارے لئے روتے رہے وہ محبوب جو اللہ کے حضور کبلے چینج کرواتے رہے وہ محبوب جو گاروں کے اندر آنسو آتے رہے اس لیے نہیں کہ یہ امت بھی وفا ہوتا ہے آئیں اہد کریں اور ہر ایک انداز ہوتا ہے دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے انشاءاللہ ابھی جو امیر سنت نے دعایا سیرہ لکھا ہے دھولے کے لیے وہ ہمارے مبلگین پڑھیں گے اس میں دعایا انداز ہے اس کو جہاں وہ پک کریں اور اس طرح کی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے فنکشن ایسے کروائیں گے اور ہر جمعہ رات کو فیضان مدینہ باستیب شیخ اپورا موڑ پہ ہفتہ وارشتہ موتا ہر جمعہ رات کو مغرب تشاہ وقت نکالو یار مر جانا گزر جانا ہم نے نہیں باقی رہنا موت آئی پہلوان بھی چل دی خوبصورت نوجوان بھی چل دی مر جانا کام کاج کبھی نہیں رکیں گے گھر کے خرچے کبھی پورے نہیں ہوں گے وقت نکالیں استماع پہ مدنی کافلے میں جائیں نماز سکھیں وضو سکھیں حیاء سکھیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجرحی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم